سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الغواسیون کے ساتھ میں سید جواز حسین شاہ آپ سب کو خوش سامدید کہتا ہوں اور آپ سب سے ریکوشٹ کرتا ہوں کہ آپ سب الغواسیون کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پر اور ہماری ویڈیوز کو سوشل میڈیا سپلیٹ فارن پر شیئر کریں تاکہ آپ بھی یہ اولیاء اللہ اور آل رسول کے جو حیات مبارکہ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ بھی اس کو پھیلانے کا میں ہمارے شدی کے کار بڑھیں اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے آمین تو آج ہم جس ہستی پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ان کا نام سید نصر الدین ہے سید نصر الدین کہ اگر ہم شجرہ نصب کے بارے میں بات کریں تو سید نصر الدین بن سید میاں باقی بابا رحمت اللہ علیہ بن سید میاں ساکی بابا رحمت اللہ علیہ بن سید عبدالوحاب بابا رحمت اللہ علیہ اور بن سید مصطفیٰ بابا رحمت اللہ علیہ اور بن سید پیر بابا رحمت اللہ علیہ سید نصر الدین پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی نسل میں سے ایک روشن چشم و چراغ ہیں ایک روشن شخصیت ہیں آپ حضرت میاں باقی بابا رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے فرزند ہیں آپ کے دیگر نو بھائی اور ہیں جن میں آپ کے اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم کے نام کے حضرت ابو بکر شاہ حضرت آزند شاہ حضرت نوربخش شیخ نور اور دیگر آپ جتنے بزرگ ہیں ان کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کل بل ملٹیپل ماہوں سے چاہ دس بھائی تھے جن میں سب سے پہلا نمبر حضرت سید نصر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ کے والد سید میاں باقی بابا رحمت اللہ علیہ دین اسلام کی تبلیغات میں ایک سرگرم شخصیت تھے اور آپ جہاد میں مصروف و مشغول تھے خوازہ خیلہ میں ان کا صدر مقام تھا رہائش تھی اور وہ شانگلہ و کوہستانی علاقوں میں مصروف بجہات تھے جس کے بہت سے حوالے کتب میں ملتے ہیں تو وہ ایک جہادی شخصیت تھے اور اسلام کی ترویج کا کام کر رہے تھے مینوائل ان کی حیات مبارکہ میں ہی یا ان کے بعد آپ سترہ سو میں تشریف لائے ہزارہ کی طرف آپ نے عباسین کراس کیا اور آپ اس طرف مائگریٹ ہوئے اور یہاں پر آ کر آپ آباد ہوئے آپ کا مزار مبارک کہاں پر ہے اس سے پہلے کہ میں یہ ڈسکرس کروں تو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری اس کے متعلق بتاتا چلوں کیونکہ تحقیق میں بندہ بہت سے عجیب و غریب واقعات سے گزرتا ہے اور یہی میرے ساتھ بھی ہوا میں بھی آپ کی اوپر جب تحقیق گر رہا تھا تو بہت سے عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ ہوئے ان سے میں گزرا اور وہاں مزہ بھی آیا برحال آپ کا مزار مبارک کا متعلاشی تھا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو خاندانی ہمارے بجنہ کے سادات کے پاس حجر نصب تھا وہ بھی حضرت میاں باقی بابا رحمت اللہ علیہ سے ملتا تھا حضرت سید شاہ بن میاں باقی اور نصر الدین بھی میاں باقی سے ملتا تھے تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو ہمارے جدی حمجد کا بھائی ہے تو ان کا مزار مبارک کا ہے تو میں نے کہا اس کی تلاش میں لگ گیا ہمارے جدی حمجد کا تعلق کہ کتے ہیں اس کو علیہ کے ساتھ رہا تھا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ علیہ میں ہو تو اہن ممکن تھا کہ یہ علیہ میں ہو لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ علیہ میں ہے تو علیہ میں کہا اوپر ہے تو میں علیہ کو پہنچا وہاں پر میں نے رونڈا بہت سی جگہوں پر تو مجھے تو ان کا مزار وہاں پر نہ ملا تو میں نے حضرت ہمارے ایک محقق تھے ان دنوں میں حفیظ اللہ شاہ صاحب ان سے میں نے پوچھا کہ ان کا مزار مبارک کہاں پہنچ سکتا ہے تو پھر انہوں نے کہا جی علیہ میں بتایا جاتا ہے تو میں پھر علیہ کو گیا اور میں انہیں وہاں پر ڈونڈا 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 مجھے نہیں ملا میں پھر واپس آیا پھر میں نے ان سے پھر میں نے علیہ کو گیا تین چکر میں نے علیہ کو لگا لیا اور ان کے علیہ کا پہاڑ بھی بہت لمبے لمبے ہیں وہ دوچھے جی پہاڑ تو میں وہاں پر کھاڑا ہوتا دیکھتا کہاں پر کوئی بڑا سا درخت ہوتا تو اس بڑے درخت کی تلاش میں میں نکل پڑتا اور وہاں پر میں لوگوں سے پوچھتا کہ جناب یہ درخت کس کا ہے یہ کس کی زیارت ہے تو عموماً جو پرانی زیارت ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑا درخت ہوتا ہے یہ ان کی نشانی ہے اگر کسی نے کاتھا نہ ہو تو ہر زیارت پر ایک بہت بڑا درخت ہو جاتا ہے جو اس سے اس کی پہشچان ہو جاتی ہے تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں بہرحال نہیں ملا مجھے پھر میں پریشان ہال ہوا پھر میں نے سوچا مجھے اپنے والد کی بات یاد آئی کہ پھگلہ کے سعداد جو ہیں یہ ہم سے قریب تر ہیں پی جی مامی ہیں اور جو تلٹا ہے اس کے سعداد سے جلالی ہیں ہمارے پاس سعداد کے مشہور یہ تین نہ ہوئی ہیں بیدادی اور بجنہ کے پاس نکوٹ بفا کی طرف وہ معلوم ہے مشہور و معروف ہے کہ اسے جلالی سعداد کا گاؤں ہیں اور ادھر پھگلہ ہے اور پھر آگے تلٹا آ جاتا ہے تو دو کے بارے میں والد صاحب نے کنفرم کر دیا تو میں نے پھر میری دہام گیا کہ پھگلہ میں میں کیوں نہ دریافت کروں کہ یہ کون سے پی جی مامی سعداد ہیں شاید یہی ہوں یہاں پر نسیر الدین شاہ کو تو میں نے مظفرہ باد میں اپنے ایک دوست ہیں ہمارے فیدہ موسفی صاحب ان سے میں نے کنسلٹ کیا بہت بڑے محقق ہیں نصابہ ہیں کہ آپ کی رشتہ داری ہے پھگلہ میں تو آپ مجھے یہ معلوم کر کے بتائیں کہ پھگلہ میں کون سے سعداد ہے تو ان کا یا وہاں پر مجھے کسی کے نمبر دیں تو انہوں نے فہد شاہ صاحب کا مجھے نمبر دیا پھگلہ سے فہد شاہ صاحب سے ڈسکس ہوا تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا نصیر الدین شاہ رحمت اللہ لے کی مزار ہے پھگلہ میں تو انہوں نے مجھے بتایا جی ہاں ادھر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ لے کا مقبرا موجود ہے تو میں بہت ہسا پھر میں ادھر سے گیا پھگلہ کو اور پھگلہ کو جب میں گیا تو آپ کی مزار پہ جب میں نے حاضری دی تو مجھے پھر علامہ اقبال کا وہ شیر یاد آرہا تھا جنہیں ڈون تھا تھا آسمانوں میں زمینوں میں نکلے وہ میرے خورمت خانہ دل کے مکینوں میں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مزار مبارک میرے گھر سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے منٹوں میں اس کا سفر ہے پینتیس چھتیس منٹ کا رستہ نہیں ہے گاڑی میں اور میں اس کو علیہ کے بلند و بالا پہاڑوں میں ڈونڈ رہا تھا اور کتنی بار میں ڈونڈنے کے لیے گیا تو ایسا ہوتا ہے تحقیق میں بہت سا اوقات بندے کے ساتھ نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ لے بہت بڑے ولی اور بہت بڑے مزرگ تھے آپ کا مزار پھگلہ میں ہے اور متقی پریزگار تو خیر پی ببر رحمت اللہ لے کی اولاد میں سے تقریب نہیں لوگ گزرے ہیں آپ اس علاقی کو جب تشریف لائے تو آپ یہ سترہ سوک کے سن بنتا ہے تو آپ نے جو قیام جو ہے وہ کیا وہ بٹل اور چھتر کے درمیان ایک پہاڑی ہے جدر سے آج کل رستہ گزرتا ہے جیٹی روڈ گزر رہا ہوتا ہے وہیں اس کے ساتھ بلکل اس پاڑی پر جیٹی روڈ کے ساتھ مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی جگہ ہے نصردی وہاں ایک درخت تھا اس کے نیچے آپ کی قیامگاہ تھی چلاگاہ تھی وہیں پر آپ بیٹھے تسبیحات کر رہے ہوتے تھے اور لوگ آپ کے پاس آتے وہ اس جگہ کا نام بھی آپ کے نام پر نصردی نصردی پڑ گیا یعنی نصردین یا نصر کی اور پھر وہاں سے جو چھوٹی قبائل ہیں جب یہ ادھر مائگریٹ ہوئے پکھلی کو تو پکھلی کو اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کی طرف سے اس کی اوپر لیشکر کشی ہو سکتی ہے اس کا کشمیر جانے والا رستہ پر یہ واقعہ تھی پکھلی میدان پکھل جو ہے گڑی حبیبولہ کی طرف سے یہ کوریڈور ہے تو عمومن سکھوں اور اس سے ماہ قبل اس ریاست کو اس طرف سے خطرہ بھی لاحق رہتا تھا تو انہوں نے آپ کو لاکر پھگلہ میں بسا دیا اور پھگلہ کی جاگید آپ کے حوالے کی کیونکہ پھگلہ کشمیر آنے والے رستے پر سب سے پہلے جو علاقہ ہے پکھلی کا جو آتا ہے وہ پھگلہ ہے کہ آپ کی حرمت کے سبب آپ کے فیس کے سبب آپ کی حیاء کے سبب اس طرف سے کوئی ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو سب سے پہلے اس کا انکاؤنٹر آپ سے ہوگا تو یہ پرانے زمانوں کے حربے ہیں ان کے سعداد کو اس طرح کی جگہوں پر آباد کیا جاتا تھا جو کہ متنازع ہوتی تھی جد سے خطرہ ہوتا تھا کیونکہ ان کی حرمت کے سبب لوگ پھر ان کی حیاء کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ چپ کرشتے باز رہتے تھے تو سعداد ایک قسم کی شیلڈ کا کام کردار ادا کرتے تھے ماضی میں کیونکہ ان کا تقدس اور ان کا جو حربت تھی وہ اس قدر بلند و بالا تھی کہ لوگ سب دشمن بھی ان کا خیال کرتے تھے اس علاقے کی بات کر رہا ہوں تو یہ ایک عام سی بات ہے یہ مشہور بات ہے جہاں جگہ جگہ آپ سواہت میں جائیں تو آپ کو یہی چیزیں نظر آئے گی مردان چار سردہ میں ماضی میں آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی پہشان کا عوال جدر بھی ہے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اس میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ یہاں پر عباد ہوئے اور یہی پر آپ وفات ہوئے آپ کا مزار مبارک پھگلہ میں ہی ہوا آپ کے پیچھے آپ کے چار فرزند ہوئے پہلا فرزند آپ کا جو ہے وہ نادان بابا تھے جن کا مزار مبارک چھتر پلینگ میں ہے کہا جاتا ہے کہ جب آپ چھتر پلینگ میں مقیم تھے تو آپ نے دو شادیاں کی تو پہلی شادی سے آپ کے نادان بابا ہوئے اور ان کی والدہ شاید وفات ہو گئی تو وہ اس وطلی والدہ کے ہاتھوں شہید ہوئے تو ان کی شہادت کو بد نظر رکھتے ہوئے حضرت نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ بہت رنجیدہ ہوئے بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور انتہائی غم میں تھے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والا بچہ ہے تو وہ آپ کو خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے بشارت دی کہ آپ پریشان نہ ہو آپ کو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی بڑا مجھ سے بھی کرے گا کہ جو مقام میں لاؤسانی ہوگا اور وہ حضرت لچ منگ بابا رحمت اللہ کی بشارت تھی جو کہ آپ کی پھر وفات کے بعد پیدا ہوئے اس کے بعد سید نصر الدین سید پیر عیدی شاہ صاحب بھی پیدا ہوئے تو یہ تین بھائی ہوئے اب نادان بابا لچ منگ بابا اور پیر عیدی شاہ رحمت اللہ پیر عیدی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ پھاگلا میں مقیم ہوئے لچ منگ بابا رحمت اللہ علیہ کو آپ نے چھتر پلین میں چھوڑا اور نادان بابا تو بچ پر میں چھتر پلین کے علاقے میں وفات پا چکے تھے تو یوں آپ کی اولاد کے دو بڑے مراکز جو ہمارے جو ہے مانسیرہ کزیلا وہاں پر قائم ہوئے ایک مرکز آپ کا پیر چھتر پلین میں آپ کی اولاد کا بہت بڑا مرکز ہوا اور دوسرا مرکز آپ کا پھاگلا میں ہوا اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر آپ کی اولاد ہیں مانسرہ وغیرہ میں بڑی اتداد میں ماضی سے یہ لوگ موجود چلے آ رہے ہیں بزرگ ہستیاں ہیں اور اگری کی طرف بھی ہیں میربانڈی میں اور گدرپور میں بھی ہیں اور اگریٹ کیا ہوا تو بڑی طرح آپ کی اولاد اللہ تعالی نے آپ کو دی آپ بہت نامور بزرگ ہوئے بہت متقیر بہت پرزگار تھے بڑے آپ کی جو کہتے ہیں اس کو آپ کی کرامات ہوئیں آپ کی بیٹیوں میں سے ایک کواری بیوی ہے جن کا مزار آپ کے مزار سے متصل ہے تو کواری بیوی رہتا ہے کہ مستجاب دعوات ہے آپ کی مزار کے اوپر جو دعا کی جائے وہ ہر بشرت ہر شرط پر پوری ہوتی ہے تو بہت ہی مضبوط روحانی فیض رکھنے والی بی بی ہیں اور بہت ہی عالی و عرف مقام پر فائز بی بی ہیں اللہ تعالی ان کے بھی درجات بلند فرمائے تو یہ آج ہمارا لیکچر تھا حضرت سید نصر الدین رحمت اللہ علی کے بارے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ پسند آئے گا اور آپ ہمارا حوصلہ فضائی کریں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے بھگلا میں ضرور حضرت نصر الدین شاہ رحمت اللہ علی کے مزار مبارک پر آپ جائیے گا اور دعا گوئیے گا اور اس عجز اور فقیر کو بھی وہاں پر ضرور بل ضرور یاد کیجئے گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ